ان کو بھی جاننا چاہیے اپن جو روز بھگوان کے سامنے پوجہ کرتے ہیں وہ نت پوجہ کہلائے گی ہمیں ابھیاس کرنا چاہیے اور نت پوجہ سے روز لاب لہنا چاہیے بھگوان کے سامنے جو آٹھ درب چڑھائے جاتے ہیں ان کے معنی کیا ہے کیوں چڑھانا چاہیے تو پچھلے دنوں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ درب نڑجی وستو بھی ہمارے اوپر پربھاو ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے ہم ان چیزوں سے جڑ جاتے ہیں جب وہ چیزیں ہمارے کانٹیکٹ میں آتی ہیں سنسار میں تب چونکہ ہم نے وہ مندر میں بھی چڑھائی تھی تو ہمیں ان کا اسمرن آ جاتا ہے اور سنسار کے بیچ بھی بھگوان کا اسمرن بنا رہے ہم نے اس لیے اس طرح سے درب چڑھے ہیں درب آٹھ ہی ہیں کیونکہ وہ آٹھ کرموں کو ناش کرنے کے پرتیق ہیں یا کی سمجھ درشن کے جو آٹھ انگ ہیں یا سمجھ جان کے جو آٹھ انگ ہیں ان سب کی پرابتی کے لیے بھی وہ آٹھ درب ہیں ہم دیکھیں کیا اسی بھاونا سے ہم دربیوں کو چڑھاتے ہیں چڑھانا تو اسی بھاونا سے چاہیے بھگوان کے سمجھ جل چڑھاتے ہیں جل پرتیق ہے جان کا اور ہم اس گیان کی پرابتی کرنا چاہتے ہیں جس گیان کے دارہ ہمارا کلیان ہو بھوتی گیان تو ہمیں پرابت ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آتم گیان پرابت ہو سمجھ گیان پرابت ہو وہ تب ہی پرابت ہوگا جب ہمارے گیانا ورن کرم نسٹ ہوں گے وہ جو کیول گیان ہے سمجھ گیان وہ ہمیں گیانا ورن کرم کے ابھاو میں ہی پرابت ہوگا تو ہم بھاونا بھاتے ہیں کہ ہم کو کیول گیان کی پرابطی ہو ہمارے گیان کا کھشے ہو اسی لیے اور جب ہمارے کیول گیان کی پرابطی ہوگی تو جنم مرن سے ہم پار ہوئی جائیں گے کیول گیان ہی ہمیں جنم مرن سے پار کرتا ہے ارند عبستہ ہی جنم مرن سے پار ہونے کی عبستہ ہے اس لیے اگر ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ جن مرتی وناشنائے جلم یا کی گیانہ ورن کرم کے ابحاؤ اور کیول گیان کی پرابطی کے لیے میں یہ جل چڑھاتا ہوں تو یہ ہماری بھاونا جل چڑھانے کی پیشے یہی ہے ایک بیوہارک سندیش بھی جل سے لینا چاہیے کہ جل اپنے سبحاؤ کو کبھی نہیں چھوڑتا اپنی شیطلتہ کو اپنی ترلتہ کو اپنی نرملتہ کو کبھی نہیں چھوڑتا